بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ لائلہ اللہ علیہ توقل تو وہاں رب اللہ شلوسی گلوبل گروت گروز کی طرف سے میں ہوں قدیر احمد رانہ اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ بیڈ شیٹ کو پاکستان سے ایکسپورٹ کر کے کیسے آپ مہینے کے کروڑوں روپے کما سکتے ہیں بیڈ شیٹ کی ایکسپورٹ کے اندر پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان تھرڈ لارجسٹ کنٹری ہے جو بیڈ شیٹ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایکسپورٹ کرتا ہے تو آج ہم اس کا ہر ایک اسپیکٹ ڈسکس کریں گے آپ اس بزنس کو انڈر نو انوینٹری بزنس موڈل بھی کر سکتے ہیں اور اپنا ایک چھوٹا سا ہوم بیسٹ منفیکچرنگ یونٹ لگا کے بھی بہت اچھی طرح مینج کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بیڈ شیٹ کسے کہتے ہیں ٹائپس آف بیڈ شیٹ کاؤنٹس ہی ہے پاکستان کی ٹریڈ ڈالر میں کتنی ہے ٹاپ جو ایکسپورٹر ہیں انٹرنیشنل لیول پہ وہ کون کاؤنٹس ہیں گلوبل مارکیٹ یعنی جو پاکستان کے لیے گلوبل مارکیٹ ہے جہاں پہ آپ ایزی لی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہم پرائیمری مارکیٹ کی بھی بات کریں گے اور امرجنگ مارکیٹ کی بھی بات کریں گے پروڈکشن ایریاز کی بات کریں گے پیکنگ ریکوائرمنٹ کی بات کریں گے اور بیڈ شیٹ کی ایکسپورٹ کے لیے جو ریکوائیڈ ایکسپورٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے اگر تھوڑے سے لگیری ہوتیلز لائک ملیشیا یورپین کنٹریز امریکہ کینیڈا آسٹریلیا نیوزی لینڈ یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ ٹوریزم بہت پیک پہ ہوتی ہے تو ان ممالک کے اندر بیڈ شیٹ کی جو خپت ہے وہ بہت زیادہ ہے یعنی آپ سمجھ لیں کہ بیڈ شیٹ کو ڈسپوزیبل آئٹم کے طور پر یوز کیا جاتا ہے ایک دو دفعہ یوز کی اس کے بعد اس کو ریپلیس کر دیا گیا تو اس لیے بیڈ شیٹ جو ہے یہ ایکسپورٹ کرنا انتہائی آسان ہے اور یہ بہت زبردست اور پروفٹیبل بزنس ہے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بیڈ شیٹ کی کتنی اقسام ہے اور آپ ان کو کیسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے سلک بیڈ شیٹ بہت پسند کی جاتی ہے پھر ویلوٹ بیڈ شیٹ ہے لیلن بیڈ شیٹ ہے کارٹن بیڈ شیٹ ہے کمفرٹرز ہے کوئلڈز ہے اس وقت اگر میں بیڈ شیٹ کی ایکسپورٹ پاکستان سے جنوری دوہزار تئیس سے لے کے اب تک دیکھوں تو تقریباً 49,490 ملین کی ہو چکی ہے تقریباً 49 بلین کی تو یہ بہت بڑی ایکسپورٹ ہے پاکستان اسپیکٹ کے حساب سے ان پاکستانی روپیز تو پاکستان اگر رینک وائز دیکھا جائے تو تھرڈ لارجسٹ گلوبل ایکسپورٹر ہے ہوم بیس ٹیکسٹائل پروڈکٹ کا جس میں بیڈ شیٹ بھی آتی ہے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ای کومرس اور اس کی جو گروت کا ایک پرڈکٹیو ریٹ ہے وہ تقریباً 5.78 پرسنٹ ایئر لیا ہے تو یہ بہت اچھا ریٹ ہے کسی بھی ایسی کمورٹی کا یا کسی بھی ایسی چیز کا جو انٹرنیشنل لیول پہ ایکسپورٹ کی جاتی ہے تو ان ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں جو میکسیمم شپمنٹس چائنا، ٹرکی، جیپان، نیدر لینڈز، یورپین یونین سے ایکسپورٹ ہوئی ہیں گلوبل مارکیٹ میں اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑے جو ایمپورٹر ہیں جو سب سے پرائیمری مارکیٹ آپ کے لیے ہو سکتی ہے بیڈ شیٹ ایکسپورٹ کے لیے یو ایسے ہے پھر اس کے بعد جرمنی ہے پھر یوکے ہے، فرینس ہے تو یہ کنٹریز کو اگر آپ ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ ایک اچھی اسٹیبلش کر سکتے ہیں اگر میں پروفٹ پرائیس کی بات کرو تو پروفٹ اس میں بہت ہائی ہے اگر آپ خود کی پروڈکشن کرتے ہیں تو آپ کو تقریباً ایک بیڈ شیٹ جو ہے وہ سکس انڈر تھرٹی روپیس میں پڑ رہی ہوتی ہے تو یہ بہت نومینل سی پرائیس ہے لیکن اگر آپ بہت اچھی اور یونیک کوالٹی کی بھی بیڈ شیٹ بناتے ہیں تو میکسیمم آپ کو ٹو تھوزنڈ پر یونٹ کاؤسٹ پڑے گی اور ٹو تھوزنڈ والی جو بیڈ شیٹ اگر آپ ایکسپورٹ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ تھرٹی سیونڈ ڈالر کی ایزی ڈی جو ہے وہ بھگ سکتی ہے تو اس لحاظ سے اس میں پروفٹ مارکن جو ہے وہ بہت زبردست ہے یہ ایک اٹریکٹیو بزنس ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ پرڈکشن ایریاز کی بات کریں تو پاکستان میں جو پرڈکشن کلسٹرز ہیں کراچی ملتانڈ ہور اور فیصلہ بات ہے پیکنگ کے ایسپیکٹ میں بات کریں تو یہ پی وی سی بیک کے اندر موسٹلی پیک کی جاتی ہے یعنی پی وی سی ٹائپ مٹیریل ہوتا ہے اور یہ واترکروف ہوتا ہے موسٹلی اس کے اندر سے پاس آن نہیں ہوتا لیکن اس کے جو اندر آپ نے پروڈکٹ بیڈ شیٹ پیک کی ہو وہ بھی اچھی طرح ڈرائی کی گئی ہو تو جناب یہ آج ایک بسنس آئیڈیا تھا جو ہم نے ڈسکس کیا ابھی ہم کوکلی دیکھ لیتے ہیں کہ جو اس کے لیے ایکسپورڈ ڈاکومنٹ ریکوائیڈز ہیں اس میں سب سے پہلے سرٹیفیکیٹ آف ریچن ہے ایکسپورڈ ایسنس میں آپ کو پتا ہے وہ بیسک فورڈ ریکوائیرمنٹس ہیں جس کے بعد آپ کا بزنس انکورپریٹ ہونا چاہیے انڈر ای سی سی پی انڈر سیلس ٹیکس انڈر انکم ٹیکس اور آپ کا پی ایس ڈوی آئی ڈی بنا ہو اس کے بعد آپ کے کمپنی یعنی بزنس کے نام کے اوپر آپ کا بینک اکاونٹ بنا ہو کسٹم ڈیکلیریشن فارم ہو انشورنس سیٹیفکیٹ سیٹیفکیٹ آف انسپیکشنز ایمپورٹر ریکوائیرمنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ کنٹریز آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کی ریکوائیرمنٹ کے مطابق آپ سے ڈاکومنٹ مانگیں جیسے کہ ان میں ڈاکومنٹ کوالیٹیٹیو ڈاکومنٹ ہو سکتے ہیں ڈیٹا شیٹ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اور بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یعنی پری ایکسپورٹ کٹیگری میں جو ہم آئٹم ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں لائک سپورٹ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں جو آپ کی شیپمنٹ کی ڈیٹیل کو انشور کرتے ہیں کہ یہ شیپمنٹ جو ہے وہ یہ کسی بھی طرح کی کسی بھی کنٹری کے لیے رزق آسوسیئیٹڈ نہیں ہے یہ پیورلی ہیومن بینیفیٹڈ یعنی یوٹیلٹی والی چیز ہے جو انسانوں کے فائدے کی ہے تو یہ آج ایک مختصر سا بینڈ شیٹ ایکسپورٹ بزنس آئیڈیا تھا پلیز اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اگر آپ بینڈ شیٹ ایکسپورٹ بزنس کو کمپلیٹلی سیکھنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف یہ فائیو ٹریننگ سیشن میں آپ مکمل سیکھ سکتے ہیں جو دس دن کے اندر آپ کو کمپلیٹ کر کے دیے جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ نے ای کومرس ویب سائٹ یا آپ نے اپنی کمپنی ریجسٹر کروانی ہے اس کے علاوہ آپ نے فائلر بننے ٹیکس ریٹرن کروانی ہے تو دیئے گے ویٹس اپ نمبر پہ آپ کونٹیک کر کے ہماری بہت نومینل فیس کے ساتھ سرسز لے سکتے ہیں تھینکیو ورما چلا